بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة المطففین کا مطالعہ کر رہے ہیں جو 83 نمبر سورت ہے اور اس کا ٹاپک ہے کرپشن کے نتائج یعنی پچھلی سورتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص ٹائم ہونا ہے کہ جس میں تمام انسان اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے پورے ریزلٹ ان کو بتایا جائیں گے کہ جناب آپ نے اپنی آج کل کی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے پورا آ جائے گا اور پھر اس میں جو اچھے کام جو بھی ہم نے کیے اس کا پورے ریزلٹ بھی ملنے اور جو ہم نے غلط ارکتیں کی تو اس کا بھی ہمیں ریزلٹ ملنا ہے تو اس میں ایک خاص طور پر ایک بڑا جرم جو انسانوں نے کیا ہے وہ کرپشن کا ہے تو اسی کو مثال کو لے کے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا تو اس سے اندازہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسی ٹائپ کے اور جرم بھی جو ہم نے کیوں گے اس کا بھی ریزلٹ بھی ایسا ہی ملتا جلتا ہی ہوگا تو دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کہہ دیں وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى الْنَاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے یہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کے لیے نابتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی یعنی کرپشن مارتے ہیں کر لیتے ہیں اب یہ ڈنڈی مارنے کا ایک خاص طور پر اگری کلچرل ایج میں جب قرآن پاک نازل ہوا تو تب زیادہ تر لوگ یہ کرتے تھے کہ جنہ آپ اپنی گندم میں ہیں یا چاول میں سے جو بیچ رہے ہیں تو رقم تو پوری لے لی نہیں لیکن اگلے کو تھوڑا سا حصہ کم کر کے وہ دے دینا اور اس کے لیے اپنا جو جس طرح تولتے تھے تو اس میں بھی یہ کمی کر لیتے تھے تو سیم اس قسم کی اگزیمپل ہم آج کل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہی چیز ہو رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرا اب ہم سرویس ایج میں ہیں انفرمیشن ایج میں ہیں تو یہاں پہ بھی یہی کرپشن اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ ہم سوفوئر کے اندر ڈیٹا بیس کے اندر کچھ ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں تاکہ پروفٹ ہمیں آجا اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ جیسے آپ کسی طرح سے یہ کرپشن کر لیں کہ جنہاں آپ کسی طرح سے ہم بینک اکاؤنٹ میں کسی طرح سے دوسرے کے بینک اکاؤنٹ میں گز جائے اور وہاں سے ہم پیسوں کو ٹرانسفر کر کے اپنے اکاؤنٹ میں کر کے پھر کیش میں لے لیں اور لے کے بھاگ جائے ایک ہی عام لوگ بھی کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ کے کئی لوگ جو ہیں وہ بھی ایسی حرکت کر لیتے ہیں چاہیے بیوروکریٹس کیوں یا سیاستدانوں وہ بھی ایسا کام کر لیتے ہیں اور پھر اپنے فنڈ کو بچانے کے لیے کہ جو اس نے کرپشن کے ذریعے کیا اس کو چھپانے کے لیے پھر دوسرے ممالک میں لے جاتے ہیں تو یہ ہے کرپشن تو اس میں بتایا گیا کہ یہ تباہی ہے ان کی اب تباہی ہوگی کیسی فرمایا کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے حاضری کے لیے یعنی اصل میں یہ کرپشن لوگ کیوں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی یقین نہیں ہے کہ واقعی اللہ سے کبھی ملنا ہے جس میں حساب کتاب ہونا تو اسی لیے وہ آج کل کی زندگی میں حالانکہ یہ صرف زیادہ زیادہ کہلیں سیونٹی ایٹی یئرز کی اٹھتی ہے تو بس اسی میں انجوائیمنٹ کے لیے وہ کر لیتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالی سے ملنا ہے اور یا بھی ہو تو چلو یہی کر لیتے ہیں چلو جی ہمارے کوئی بزرگ جنہ وہ ہمیں بچا لیں گے اگر مانتے بھی ہیں تو یوم یقوم الناس لرب العالمین اس دن جب لوگ جہانوں کے رب کی حضورت میں پیشی کے لیے اٹھیں گے کہتے ہیں کہ جی اس دن انجام میں سب برابر ہوں گے ہرگز نہیں نافرمانوں کا نامہ اعمال یقیناً سجین میں ہوگا اور وہ کیا سمجھے کہ یہ سجین کیا ہے یہ ڈیٹا بیس ہے لکھا ہوا کہ جس میں پوری انفرمیشن ہماری پڑی ہوگی برائیوں کی تو اس کی پورا ایک یہ بالکل ایسے کہ جیسے آج کل ہم وہ اکاؤنٹ اکاؤنٹنگ کے لیے ڈیبٹ کریڈٹ الگ الگ کر لیتے ہوتے ہیں تو سیم ایسے ہی ہوگا کہ ہماری جتنی نیکی ہیں وہ ڈیبٹ ہو کے آ جائیں گی پورے ایسٹس بن جائیں گے ہمارے اور جو برائیاں ہیں وہ سب لائیبیلٹیز ہماری بن جائیں گی اور وہ پیبلز ہو جائیں گے ہماری ریزلٹ یہ ہوگا تو دیکھئے کہ یہ ہم آج کل جو حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ ریزلٹ اللہ کے حضور ایسا ہو رہا پھر مزید فرمایا کہ کس طرح کا ہوگا وَيْلُنْ يَوْمَئِذِلْ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُوا بِهِ إِلَّا كُلُّ مُقْتَدٍ عَسِيمٍ طبعی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو یہ جو بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں اور حق یہ کہ اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا حق تلفی کرنے والا تو اصل میں کہنے کو تو کہہ سکتا آجی ہم مانتے ہیں آخرت کو اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں لیکن دل میں کچھ نہیں ہوتا تو وہ اسی لیے اسی بیسس پہ پھر وہ کرپشن اسی لیے کر رہتے ہیں ورنہ پتا ہو کہ اللہ سے ملنا ہے اللہ نے پورا ڈیٹا پڑھا ہوا ہے وہ ہمیں اس کا ریزلٹ مل جائے گا تو پھر تو نہ کرتے ہیں لیکن تب ہی اس کو اگنور کر لیتے ہیں غور ہی نہیں کرتے ہیں ایسا ہوگا کبھی نہیں ہوگا چلو جی اور وہ پھر ایسی حرکتیں کرپشن کیے رکھتے ہیں ریزلٹ ان کا یہ ہوگا اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افثان ہے کہ آپ جیسے خود دیکھئے قرآن پاک آپ سے فورٹین ہنڈرڈ ہجری یعنی اس سے زیادہ فورٹین فورٹی کہلیں یعنی اس زمانے کا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج یہ قرآن لوگوں کی قانی نہیں ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ یہ ریالیٹی ہے آپ کی تیار کر لیں ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے کہ وہاں پہ بھی آج ہم نے اتنا کمایا ہے وہ پورا میں آخرت اگر ہوئی تو یہ بھی مل جانا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں جی یہاں اس زندگی میں جو کچھ ہم اس دنیا سے جاتے ہیں سب جتنا ہم نے کمایا ہوتا ہے جتنا کیش ہے سب زیرو ہمارے لئے ہو گیا اب وہ اگلی نسلوں کو ملتا رہے گا وہ جانا ہے لیکن ہمارا اصل جو ڈیٹا پوری زندگی ہمیشہ کے لئے ہوگی وہ نیکیاں ہیں یا برائیاں جو بھی ہیں تو وہ بھی وہ ہمیشہ کے لئے ہوگا کلا انہم عن ربہم یوم ازن لمحجونون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقالو حاذ اللذی کنتم بھی تکذبوں ہرگز نہیں اس دن تو یہ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے پھر لازمان دوزق میں جا پڑیں گے پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے یعنی اب یہ جو بالکل جھٹلا کے جو وہ کرتے رہے جو منکر رہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان پہ فرمایا اور لگتا ہے کہ ہمارے بھی جو منکرین ہیں ان کا بھی یہی ہوگا کہ جنہوں نے اپنے رب کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر اس کے لئے یہ ہوگا کہ جیسے ہی آخرت میں اٹھیں گے تو اٹھتے ہی کوئی ایسا انہیں ضرورت پڑے گی کہ وہ اللہ کے حضور پہنچیں اور حساب کتاب کی ضرورت تو پورا ڈیٹا سامنے آ جائے گا یہی تمہارا جو رومی ہے چلو جو اٹھاؤ سیدھا فرشتے ان کو دوزک کے اندر جہنم کے اندر پھینک دیں تو جنب ریزلٹ یہ ہے کرپشن اب جو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بھائی تو کر لیں ریزلٹ یہ ہے اللہ تعالی نے بتا دیا اگر نہیں یقین تو کر لیں اس کے بعد پھر اس رسک کو لے لیں اگر ہونا تو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ وہی ہے آپ سوچئے کہ اس زندگی میں اگر کوئی رسک آ رہا ہے تو رسک منجمنٹ کے لیے ہم فورا یہ کر لیتے ہیں اپنے سلوشن ابھی لینے کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں انلیمیٹڈ لائف جب ملنی ہے تو اس انلیمیٹڈ کے لیے فرض کر لیں کہ اگر جزا و سزا کا آ گیا تو کیا خیال ہے یعنی اگر چلے آپ نہیں بھی مان رہے تو پھر تو ہوگا نا تو رسک تو رہا نا یعنی آپ نہیں بھی مان رہے تب بھی رسک تو رہا ابھی تب اگنور ہی کر رہے ہیں لیکن آ گیا تو پھر بھکتیں گے کیا تو بھی اگر ابھی کچھ کر لیں کرپشن نہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور شریعت پر عمل کر لیں تو پھر یہ بھی گارنٹی ہے کہ بھی آپ کے لیے جنت آئے گی چلو نا بھی آئی تو تمہیں کیا نقصان ہے یعنی پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کنفام ہے آپ کو ملنی ہے جنت تب آپ کی مرضی ہے بھئی جسی ہیں تو خود ہی لے اس میں کوئی آپے کوئی اس وقت کوئی نہیں کچھ کرے ایک کرپشن سے بچنے والوں کے لوگیں اس کا ریزلٹ بھی بتایا کیا ہوگا نہیں اچھے اور گرے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہرگز نہیں فرما برداروں کا نامہ مال یقینا اللیجین میں ہوگا جس کو اللیجون عربی میں یہ فرمایا گیا یہ کیا ہے اور تم کیا سمجھے کہ وہ اللیجین کیا ہے ایک ڈیٹا بیس ہے لکھا ہوا مقرب فرشتوں کی نگرانی کہ جو نیکی کا ڈیٹا بیس ہے جس میں پورا ڈیبٹ پڑا ہے تو وہ بھی مل جائے گا اور پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ جتنی لائیویلٹیز ہیں اس سب پہ سیدھی جا کے جہنم میں وجوتے بھی پڑھنے لگنے وہ بھی بتا دیا گیا تو یہ ڈیبٹ ہے یہ بھی مل جانا بے شک یہ فرما بردار وہاں نعمتوں میں گھرے ہوں گے تختوں پر بیٹھے خود دیکھتے ہوں گے ان کی اس عیش کی تازگی تم ان کے چہروں پر دیکھو گے کہ ریزلٹ یہ ہوگا کہ جنہوں نے کرپشن سے بچے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے تو ریزلٹ یہ ہے کہ ایک ایسے بڑے بڑے تخت یہ تخت کی مثال اس لیے دی گئی کہ آج کل کہ جو بھی پرائیم منسٹر یا بادشاہ جو ہے وہ ہوتے ہیں تو ان کو ایسا بڑا شاندار سی ایک سیٹ ہوتی ہے جس پہ اور پھر اس میں ہم یہ صرف انجوائمنٹ اور چہروں پر پورے عیش کی تازگی یہی ہمیشہ جوان نہیں ہمیشہ رہ گی پھر بڑے نہیں ہوں گے ریزلٹ یہ ہے بکٹ ٹھیک ہے جو بھی سیلیکشن لینا چاہے کر لیں نہیں مانتے نا مان لیں تو اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ بتا دیا کہ یہ ہے یسقون من رحیق مختون خطامہ مسک مفی ذالکہ فل یتنافصل متنافسون انہیں سیل بوتل پلائی جائے گی جس پر مشک کی سٹیمپ لگی ہوگی ہر چیز کے جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے یعنی اب یہ کھانے کے لیے جوز کے لیے وہ اس طرح کی بوتل ہوگی جو بلکل سیل ہوگی جس کو کسی انسان نے کبھی یوز نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور سے وہ پوری ایک سٹیمپ ہوگی جس میں یہ کنفرم ہوگا جنب کسی نے یوز نہیں کی ہوگی بلکل اریجنل وہ مل جائے تو یہ نعمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ وہ چیزیں جس کے لیے آپ بھاگ دوڑ کریں جس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اس میں جیتنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے جو انلیمیٹڈ لائف ہے جس میں کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی ہمیشہ جوان ہی رہیں اور جوان پیدا ہوتا ہی جوان ہوں گے اور پھر رہیں گے بھی اسی میں اور اس میں جو انجوائیمنٹ جس طرح کی چاہیے ہوگی ملتی چلی جائے اس کے لیے بھاگیں کوشش اس کے لیے کریں ایفرٹ اس کے لیے کریں آج کرپشن کر کے جو کمالیاں تو کچھ نہیں ہیں کہ کچھ سالوں کے لیے بس وہ انجوائیمنٹ کرنی ہے اس کے بعد اس دنیا سے نگل جانا پھر فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم عَيْنَيْ يَشْرَبُوا بِحَلْ مُقَرَّبُوا اور اس میں تصنیم کا ذوق ہوگا ایک خاص چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کی یہ مقرب بندے پیئیں گے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جوس مل رہا ہوگا تو وہ بھی بنا ہوا ایسے چشمے سے آ رہا ہوگا اور اس میں ایسی سٹیمپ بھی کی ہوئی ہوگی کہ جناب بہت ہی اوریجنل آپ کو یہاں مل رہا ہے اور جس میں صرف انجوئیمنٹ کے لئے پی رہے ہوں ریزلٹ یہ پھر فرمایا کہ اب نیکیوں کا جو مزاق اڑانے کے نتائج ہیں اس کا ریزلٹ جو ریورس کا کچھ بتایا تھا تو اب یہ بھی بتا دیا کہ یہ جنت کی جو تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تو کچھ لوگوں نے مزاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ جو قریش کی لیڈرز تھے تو وہ اس قسم کی عرکتیں کرتے ہوتے تھے تو ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا قَانُوا مِنَ الَّذِينَ عَامَنُوا يَسْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ اَهْلِهِمُنْ قَلَبُوا اَهْلِهِمُنْ قَلَبُوا فَاكِهِينَ وَإِذَا رَعُوْهُمْ قَالُوا اِنَّ هَا أُولَائِ لَضَالُونَ وہ بھی دن تھے کہ یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں پاگل لوگ ہیں تاجکل بھی ایسے ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا اس پر یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا تو وہ ایسے ہی مزاک ہمارا بھی کر لیتے اب وہ کوئی جگت کرنی ہے وہ کرنے یا جس طرح بھی ان کا موڑ ہوتا ہے اس طرح کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب فرمایا وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِزِينَ یہ اصلاح کی مدی بن کر اٹھے ہیں درانے کہ یہ ان پر کوئی مینجر بنا کر نہیں بھیجے گئے لیکن آج ایمان والے ان منکروں پر حسریں تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے کیوں پالیا پالیا نا ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ کہ ظاہر ہے کہ اس زندگی میں جو کرپشن کرنے والے ہیں وہ ہمارا مزاک اڑاتے ہیں لیکن پھر اس کا آخرت میں ریزلٹ ہوگا کہ جب جنت میں ہوں گے اوپر ہم بہت بڑے انچے بڑے سی بیٹھے ہم انجوائی کر رہے ہوں گے تو وہاں سے نیچے جہنم میں نظر آ رہا ہوگا کہ جناب وہ فلانا بندہ تھا ہمارا جس نے ہمارا مزاک اڑایا تھا بھی ہے تو ہم بھی بھی رسیں گے اس میں ریزلٹ یہ ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ بھی اب دونوں سیناریو دیکھ لیجئے اس دنیا میں کیا کرنا اور نہیں کرنا وہ سوچ میں اور اب کس میں آپ نے سیلیکٹ کرنا سیلیکشن آپ کی یہ ڈیسین آپ کے اور میرے لیے ہم دونوں کے لیے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلفی میں کر لیجئے جزا کرلو خیر وحسن الجزا روزی جو سوال ہے